موسیقی 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 اور ساتھ میں کوئی خاتوں نے مختلف قسم کی تصویریں لگا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو پہلے ذرا سنیے اس آرڈیو مگر خان صاحب کی طبیعت میں وہ پھیراو نہیں ہے ریحام کو دیکھتے ہی پہلی دنوں نے کہا تھا یار یہ تو بلکل جالی لگی مجھے پہلے کمنٹ سے اس کی یہ دن آٹیفیشل لائک ہے یا امران شادی کے بعد شادی نہیں فرس ٹائل میں نے ٹکھا ٹو فیر شادی سے پہلے شادی سے پہلے پہلے دہا بالکل پہلے دہا وہ انٹریو کرنا چا رہی تھی میرے پاس آئی تھی میں نے کہا نہیں تم نئی نہیں آئی ہو let me first let's go and see him ڈاانی شید کافٹ امران کیوں ساکھ وہ بینڈی وینڈی لگاواتا گیرہاواتا جلسے سے یہ سایدیا مجھے بہت فیک لگتی ہے نقلی لگی ہے عورت بعد میں جاگے شادی کر لیے مختی صاحب یہ والے نکا بھی دو مرتبہ پڑھائیں نئیم اس نئیم رائٹ کہ آپ تو ایک ایک نکا دو دو مرتبہ دو نکا چا مرتبہ پڑھا چکے ہیں نئیم کا آپ نے ایک بھی نہیں پڑھوایا یہ بڑی جاتی ہے بس smile smile کا مرتبہ اقرار اب ان کا پڑھوانا ہے بھئی مفتی صاحب کا مفتی صاحب آپ بطور سزا پہلا پڑھائیں گے میرا اور بطور انعام کے سزا قبول کر لی دوسرا پھر ہونا لیکن آپ ذرا نیشنل لیول پر سوچیں انٹر نیشنل لیول پر نئیم صاحب ترکی والوں نے مجھے پھر بھی فون کیا خان صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہا پھر میں نے اس نکا میں بھی پوچھا پوچھا میں نے کہا ترکی سفر کا کیا ہوا برانے کہ مفتی صاحب آج کی ترکی کو تو ختم کرے کس نے کہا ہے آن نے نہیں خان صاحب نے کہا مران خان نے میں نے کہا نکاح کے بعد تین شار باتیں کہی میں نے کہا پہلی بات تو صاف صاف لفظ میں مجھے یہ بتائیے کہ جو کور گروپ ہے مجھے اس میں آنا ہے یا نہیں آنا کہہ میں نے کور کمیڈی من کا کور کمیڈی کی بات نہیں ہے وہ تو چھ ساف سا افرار ہیں جو کور گروپ ہے اس میں میں نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے ایک طرف کر دیں ختم ہو جائے کہ نہیں نہیں آپ آئیں آپ آئیں میں نے کہا دوسری بات یہ ہے گھان صاحب وہ کیا کرنا ہے اس کا بچوں کی تربیت کا ٹریننگ کا کہہ میں کہ ایک ہفتہ مجھے دے لیں میں نوٹس چاری کروا دوں گا اور ٹریننگ ہوگی میں نے کہا اگر ٹریننگ ہوگی تو دو آدمیوں کو بھیجیں ایک تو چودری اجازت صاحب کو کہ وہ باپ چیف کر لیں اور دوسرے اسدور بھی کبھی کبھی آکے باپ چیف کریں کوئی نہ کوئی پارٹی کا مجھد آنا چاہیے اور نایم صاحب کی طویعت آکھل ایسی ہی چل جائیے اور ہم کھا نہیں چاہیے کہ نگتھی کہ یہ بھی ہو جائے گا تیسری تیسری بات نے چوٹری بات تیسری بات جو ساڑھے تین سو بچوں کو آپ رہے ہیں دے رہے ہیں تیسری بات اوہ نہیں مجھدی صاحب ابھی کچھ نہیں ہے لیکن آپ ساڑھے بات وہ تریننگ نہیں ہے وہ خان صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے ہم لودرہ کے الیکشن آ رہے ہیں چکوال کہا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر پولنگ سٹیشن پر دو رڑکے کھڑے کریں جو تصویریں لیں گے کہ کتنے نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بھوگر فوٹنگ ہوئی ہے اب یہ بڑا لمبا چھوڑا کام ہے آٹھ گھنٹے تک آپ سویری کھنجھتے رہے ہیں کدو آدھ کہ آٹھ سو لوگ گئے اندر پھر آپ ٹیلی کریں گے جاتے تین سو پولنگ سٹیشن کے ریزرٹ آتے ہیں آر او کے پاس تو کہاں نایم آپ تھوڑی کچھ لے لیں یا یہ پفنگ جو ہے زیادہ اچھا نہیں ہے وہ آم کیا آم چوتھی بات میں نے ٹرکی کی کی ہاں میں نے کہاں ٹرکی کا کیا کھرے ہیں آپ تو ٹرکی والے آپ پہنزار کہاں اوہ مفتی صاحب یہ ٹرکی آج کی تو پوری ہونا پھر بات کریں گے ٹرکی اور کو بتا رہا تھا یا ہم الیکشن کی تیاری نہیں کر رہے ہیں مجھے کہہ رہے تھے الیکشن کی تو ابھی تک کوئی تیاری شروع نہیں کی جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو آپ کو پتا ہے کہ ریحام سے جب ان کی شادی ہوئی بھی تھی انہوں نے مجھے کہ جادو کر دیا کسی کو بلک کیا مطلب جادو کر دیا تمہیں کیسے پتا جادو کر دیا کہ اس لیے کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں بیندر خان سے کہا فیصلہ تم اب بیندر کو کہا کہ تم جادو کر دیا اور عمرہ کر کے آؤ تو کہ اے یار کوئی اسی بات نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو یہ نوٹ کسی چیز پر فیصلہ نہیں کر رہا تو کس چیز پر فیصلہ نہیں کر رہا ہے پھر تو ہاں بھی نہیں ابھی وہ ترکی کا بھی یہ ساتھ کے کر دیا سے نعیم صاحب اگر جادو کے اثرات اتات نہیں ہو نا اور یہ کر نا تو کہتے تو مجھے زیب نہیں دیتا نا اللہ ہمیں کوئی چوت گھوڑ ہم ہم ہمی کرنے یہ کام آپ نے کھا تھا ہمی کرنے یہ کام لیکن جب ملیز خود علاج کیلئے علاج نہ ہو تو کوئی کیا کر سکھتے ان کے بہنے میں نے فون کیا بچ چھے پانچ دن پہلے آپ کا فون آپ کی ساید پہ ہے بلکہ آپ کی ہم آپ آہد نہیں ہم بلی جی ہم کہ مجھ پہ بھی جادو ہو گیا ہے میں نے کیا مطلب اس ہی نے کروایا اسی عورت نے خان ساپ پہ بھی کھان ساپ مجھ بھی کونسی عورت اندی 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 کوئی پہن نہیں آئی کوئی خاندان کفرت نہیں آیا ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ بھی بتایا نہیں رہاں کی مطلب بھی یہ رہاں کی مطلب پہن بھی پہن شال ساپ مطلب ساپ بی اس بی چیزے رہاں ہے رکھ رکھ اترام بڑی شخص کی ہے تم ہے بھائی زیو جو چیزیں ہمی نا نیشنل لیول پہ بھی اتشار سکتے ہیں پڑھ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی مفتی صاحب وہ والی چیزیں اٹھا کے انہوں نے ہائلائٹ کی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے جو ایک ایک سوشل سٹیٹس کے پوائنٹ آف یو سے جو کہ ہمارے نورمز ہیں انہوں نے بھی وہ چیزیں ہائلائٹ کی ہیں مفتی صاحب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا پچھلے چند بہینوں میں کہ قرآن کی کوئی ایسی آیات ترجمہ کے ساتھ سان کو بھیجیں کہ آپ ہر وقت دوسروں کی برائی یا دوسروں پر الزام یا دوسروں پر کوئی برا بھلا کہنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خود اتنی نعمتوں سے نوازا ہے آپ کے پاس شورت ہے آپ کے پاس عقل ہے شکل ہے دولت ہے نقبولیت ہے ہر چیز تو اللہ میں نے دی ہے پھر آپ رنڈ ڈاؤن کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شاید اتنی نعمتیں نہیں دیئے اور محفی صاحب نے کہا ہاں ٹھیک انہوں نے مجھے آیتیں بتائیں بھی کئی مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس چیز میں تبدیلی نہیں آئی میں دیکھ رہا ہوں خان صاحب کے بیانات رویہ بارہ اور انہوں نے بدستور وہی رویہ جاری رکھا کہ نواز شریف ایسا ہے شکل رحمان ایسا ہے فلانہ ایسا ہے فلانہ اور پھر خان صاحب اپنے تقریروں میں صیرت و نبی کا حوالہ دیتے یا رسول اللہ تو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے آپ کا کہنے کے منصر رجلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل نیبل پہ بھی اچھا سکتی ہے جی بطلب دیکھیں انٹرنیشنل جو بڑے اخبار ہیں گورے لکھنے والے میں آپ کو دو تین سٹوریز ابھی ادھر نیٹ سے نکال کے آپ کو میں دکھاتی ہے کہ انہوں نے اپنی سٹوری کی ہیڈ لائنز دی اس طرح سے ہیں کہ جی ایک ریلیجیس ایک پیرنی ہم تو پیرنی کہتے ہیں لا لیکن ایک ریلیجیسلی موٹیویٹڈ خاتون انہوں نے اس طرح کا کام کر لیا اور یہ عددت والی باتیں اور یہ سب اب ہم آپس میں بیٹھ کے کریں لیکن باہر کے میڈیا نے اس کو اوپنلی ڈسکس کیا لیکن یہ تو ابھی تک چونکہ ملک میں ہم ایک اور لڑائی کھولی بھی ہے خان صاحب میاں صاحب کو گلیاں نکال رہے ہوتے ہیں چوپیس گھنٹے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی دستوں گربہ ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھیں اگر آپس میں ہم بیٹھیں یہ اگر کام کسی اور ایکس وائز ایز نے کیا ہوتا نا اس کو آپ لوگ کافر دائرہ اسلام سے خارج سنسار اور پتہ نہیں کون کون سے فتویں لگ کے ابھی تک لوگ اس کو ایگزیکیوٹ کر چکے ہوتے صحیح کہہ رہی مفتی صاحب لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پہ میں کہتا ہوں he is lucky he is lucky that he has not got such aggression in the consequences of what he has done ٹھیک ہے نا بی بی کا بھی اور خان صاحب بھی یہ دونوں خوش قسمت ہیں یہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو اس کا بہت برا حال کرنا تھا لوگوں نے یہ جو دائرہ اسلام اور جو اسلامی قوانین ہیں آئینی قوانین ہیں اس کے خلاف انہوں نے حرکت کیے عدد پوری نہیں ہوئی تھی نکاح ہو گیا کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا کس مفتی نے پڑھایا چاہا اس مفتی کو کٹیرے میں کھڑا کرو بہت لمبا گند بن چکتا تھا یہ یہ دیار لکھی کہ پورا ملک نہ کئی اور پہ بیزی ہے اب دیکھیں ہمارے جو فیضاباد میں جو حضرات آکے بیٹھ گئے تھے انہوں نے کس چیز کا بلتنگن بنایا دیکھیں اس میں سینٹ کی پوری اس دن کی کاروائی نکال کے دیکھ لیں سارے لوگ اس بل کو کی جو امنمنٹ کے جو حق میں فیصلے ہیں وہ پی ٹی آئی نے ووٹنگ کی ہوئے جو اس کے خلاف ہیں وہ پارٹی ہیں جو بھکتی ہیں بچارے لیکن چونکہ ان کے ہوا ان کے اگینس چل رہی تھی ہوا ان کے اگینس چل رہی تھی اس لیے اور وہ گھروں پہ حملے اور وہ مطلب وہ کتنے خطرناک دو تین دن لوگوں نے گزارے ہیں مطلب زندگی اور عزت اور جان اور مال اور گھر کی سینٹیٹی ہر بندے کی بڑی وہ ہے مطلب ہم سب کو رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی یہ ساری چیزیں یہ گھروں پہ حملے اور ساتھ کے اوپر حملے اور خامخہ کے الزام تراشی تو یہ تو نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں میں کہتی ہوں کہ خان صاحب کچھ بھی کر لیں ان کو ایک بڑی اچھی کوئی قدرت کی طرف سے کوئی غیب کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ ان کا نام اس طرح سے وہ نہیں ہوتا خراب نہیں ہوا ورنہ تو بہت اس میں خلیشز ہو سکتے تھے اور ابھی بھی اگر سمبوڈی وانس تو گو انٹو ڈیٹیلز آپ کو ممکن ایک بات یہ کہہ دیتے ہیں کہہ دیتیے گا ہی بات جو ہوتی ہے آپ اتنے بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رد بات دیا ہے تاکستانی معاشرے میں آپ دوسروں کو برہ برہ اس طریقے سے بکھا کریں دعا کیا کریں یہ آرڈیو ہم سب نے سن لی ہے میں نیانا انساری صاحب سے پوچھیں چاہوں گا کیونکہ یہ آرڈیو کے ایکسپرٹ ہیں ان کی یہ فیلڈ ہے سر یہ ساری آرڈیو سننے کے بعد یہ آپ کو اس میں آپ کی کیا رہے ہے آپ اس میں کیا نکالتے ہیں دیکھیں اگر فرینزک دیکھا جائے تو اس کے لیے تو بہت سارے ٹونز ہیں سوپوئرز ہیں پوری ٹیکنالوجی ہے اور اس کو پھر سپیکٹرومیٹر کے ذریعے آپ انالیسز کر کے ریپورٹ اکتہیار کرتے ہیں وہ ہماری ڈومین نہیں ہمارا موتا نہیں لیکن ویسے ہی آرڈیو سننے کے بعد جو پوائنٹس میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں اپنے ویورڈز کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس میں تین کریکٹرز ہیں جن کی آواز ہم سن رہے ہیں جب اسے میں نے گوھر سے سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں پیروں کی آواز بھی آئی ہے جب جوتا کسی سخت فرش پر رگڑا جائے جب ہم بیٹے ہوتے تو پیروں کو موف کرتے ہیں تو اس کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ یہ بیٹھ کر آڈیو ریکارڈ کیا گیا وہاں پر کوئی بھی کالین نہیں تھا اور پیروں کی آواز اگر کسی جگہ آئے تو یہ سٹوڈیو بھی نہیں تھا کوئی ریکارڈنگ پلیس بھی نہیں تھے یہ کوئی ایسا گھر ہے جس کے فرش پر ٹائل یا ماربل لگا ہوا ہے تو یہ بہاں پر بیٹھ کر ریکارڈ کی گئی ریکارڈ کرنے والوں نے جوتے بھی پہن رکھے ہیں جوتے ڈیفنیٹلی ساؤنڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اوفیشل سی پلیس بھی ہے جہاں پر جوتے پہن کر بیٹھے گئے ہیں وہ کسی کا گھر بھی ہو سکتے ہیں لاؤنچ نہیں ہو سکتی ہے بیک اینڈ پر جب وار سے ہم سنتے ہیں تو ہمیں ٹرافک کا ساؤنڈ بھی سنائی نہیں دیتا اس کا مطلب ہے گھر ہے جو فارم ہاؤنس ہے وہ اتنی لکشریس پلیس پر ہے جو نیر بائی روڈ نہیں ہے کوئی کھلی کوٹھی ہے کوئی بڑا گھر ہے کوئی ایکزیکٹیف پلیس ہے کوئی ہوتل کا کمرہ ہے لائک دہ تو ڈیفنیٹلی لگتا ہے کہ کسی کا گھر ہے اچھا گھر میں جو دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آتی ہیں اس میں چون چاہ کی آوازیں نہیں it means کہ لکشریس پلیس ہے عمومن آپ دیکھیں جو پرانے گھر ہوتے ہیں تھوڑے سے دس پندرہ سال پرانے ہی چاہے بہت ہی امیر بندے کے گھر ہوں دروازہ جب کھلتا اور بند ہوتا ہے تو وہ رگڑنے کی آواز آتی ہے یا چون کی ہلکی سی آواز ضرور آتی ہے یا کئی بار دروازہ کھلا ہے جس کی کرچ کرچ کی آواز آئی ہے but چون چاہ کی آواز کوئی نہیں ہے very lavish place امیر بندے کا گھر ہے جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اتنی دیر ہی لوگ بیٹھے رہے صوفہ اس کی مومنٹ اور اس کی چون چاہ بھی کوئی نہیں تھی جب مفتی صاحب بھرسکو کو فرماتے ہیں تو وہ distance پر ہیں اس کا مطلب مائک کا رخ یا distance وہ کافی زیادہ دور ہے لیکن جب وہ خاتوم جو میرا خیال ہے کہ recording کر رہی ہے ان کی آواز 100% ہوکے ہیں اور ان کے ساتھ ہی نئی ملحق سا بیٹھے ہوئے اور ان کی آواز 90% clear آ رہی ہے جبکہ 40 to 30% جو ہے وہ وائس آ رہی ہے گونچ کر مفتی صاحب کی جو یقیناً دور ہے تو یہ placing میں نے آپ کو بتا دیم لوگوں کی اس کو خاتون نے باقاعدہ record کیا کیونکہ وہ جس angle سے گفتو کو کر کے بات چیت کر رہی ہیں باتیں کر رہی ہیں گپ شپ کا سیشن تھا تو اس کو record کیا تو اس کا مطلب ہے deliberately record کیا خاتون کی آواز سب سے زیادہ clear ہے تو مطلب وہ mobile وہ device وہ recording device سب سے زیادہ قریب ہے ان خاتون کے اچھا خاتون جس طرح سے کہہ رہی ہے میں آپ کو یوٹیوب پر کلپس دکھا سکتی ہوں میں reference دے سکتی ہوں تو وہ جس انداز سے بول رہی ہے وہ anchor لگتی ہیں وہ media person لگتی ہیں وہ صحافی لگتی ہیں وہ journalist لگ رہی ہے تو یہ journalist کون ہے کس کی آواز ہے دیکھیں آوازیں پیچھانا وہ اتنا مشکل کام تو ہے نہیں کافی یہ تک تو واضح ہے کہ وہ کون سی خاتون ہیں جنہوں نے یہ ریکارڈنگ کی تو بڑی مشہور ہے پچھلے دنوں تو ٹرول بھی ہوتی رہی ہیں نہیں مبیانہ طور پہ یہ مبیانہ طور پہ ٹرول پتہ نہیں کون کون اترہا کون کون نہیں مجھے نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آڈیس پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ بتائیں گے ان کو تو سارا بتائیں گے جی ہاں وہ بہت مشہور رہی ہیں اور یہ بات آپ کی واقعی بلکل ٹھیک ہے کہ ان کی آواز بڑی کلیر ہے بلکل ایسا ہے اور وہ بڑے دھیما بھول رہی ہیں پھر بھی وہ ہنڈر پرسنڈ ان کی آڈیو جو ہے اس کا لیویل جی ہاں ایسا جیسے کسی سٹوڈیو میں ریکارڈ کیا ہو تو تو روائز بلکل ساتھ ہے بلکل اچھا جو باتیں اور کانٹنٹ ہیں نایم الحق صاحب کا وہ وہ ڈیبیٹے باتے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے اگر ہوتے تو بتاتے کہ وہ واقعی وہ بٹے ہوتے تو انکار کر دیتے بڑے بڑے لوگوں نہیں کرتی اپنے ویڈیوز کا انکار کر دیا یار وہ توڑ موڑ کے بھی تو ہو سکتا ہے کہ بات یہ ہوئی پھر اس کے بعد یہ ہوئی بیچ میں سے کارٹ کے اپنی بات ملا آکے پھر آگے ہو گیا برکل بخاری صاحب بیسکلی یہ ایک شرارت ہے اس آڈیو کو لیگ کرنا ایسے موقع پر جب ٹی ایل پی کا دھرنا چل رہا ہو اور عمران خان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تو سامنے آکے دین کو مانتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں کس طرح کام کرتا ہے یہ انگل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ یہ ایک شرارت ہے ہمیں ایک کل فارم نہیں ہے بچھنی ہے برحال یہ ایک آڈیو آئی انگل تو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں لازمی بات ہو جانی چاہیے اور اس کے آڈیو کالیٹی پر جو ہماری ایکسپرٹی تھی ہم نے کہا چلو اس سے ہم آپ کو شیئر کریں اور آپ کو بتائیں کہ یہ کس سینیریو میں ریکارڈنگ ہوئی ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سینیریو میں ریکارڈ کی گئی ہے گبشپ کی گئی ہے کون دور تھا کون قریب تھا اس کو فور سٹار کیفے میں ہم لوگ جو دسکس کر رہے ہیں ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ یہ خاتون نے ریکارڈنگ کی اور ایک گبشپ تھی جس کو ریکارڈ کیا کیوں کیا دیفنیٹلی انٹی امران جو چیزیں ریکارڈ کی گئی ان میں سے ایک چیز یہ جس کو ان کے قریبی آدمی سے گبشپ میں ریکارڈ کر کے بعد میں یوز کرنا ہوگا ابھی کرنے کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ جر کے حالات میں کیا گیا یہی دس ٹریک کرنا یہ سارے وہ فتنے ہیں جو قرب قیامت میں آیاں ہونے تھے سامنے آنے تھے ان میں سے یہ کی ہے ابھی تک اس کی کوئی حقیقت میرے سامنے نہیں ہے